یہ اذکر آتا کہ ہم کیوں نے عقیدہِ حتمِ ضبوبت کو ضروری سمجھے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب کیا ہے خاتم النبی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب کون ہے خاتم النبی کی اس لیے خدا کا بندہ بنتے ہوئے خدا کا بندہ ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرد ہے کہ جو بات ہمیں ہمارا رب کہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو رب تو اس کو مانتا ہے لیکن اس کے فرمان پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے تو کیوں کہ ہمارے رب نے فرمایا کہ میرا مصطفیٰ یہ آمن کلا یہ رحمت اللہ علیہ کا دوشالہ ہڑنے والا اس پر میں اس کے سر پر میں نے ختم نبووت کا تاش سجا دیا ہے تو ہم مانے یا نہ مانے ہم خدا کی بات مانیں یا کسی درچاز کی بات مانیں بتائیں آپ کو خاموش ہی محمد بتائیں میرے ساتھ بات کرتے ہیں اگر نہیں سمجھائی تو کہیں مجھے نہیں سمجھائی تو میں پھر کوئی کروں گا سمجھائی تو جب اللہ پاک فرمائے کہ میرا معہوب خاتم النبیین ہے ہم حضور کو خاتم النبیین مانے کیا نہ مانے کہونا مانے کہونا مانے ہم نے کہا تو ہم مانے گے ساری ادنیتی انکار کرے لیکن جو لا الہ اللہ کے حوال ہے وہ انکار اسی طرح جب مصطفیٰ کریم انا خاتم النبیین ولا نبی ابالی میں سب نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تیز سجار آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں کوئی میرے بعد نبی نہیں میں ہی آخری نبی ہوں تو مصطفیٰ کی بات مانے یا انتجالوں کی بات مانے مصطفیٰ کی بات مانے یا انتجالوں کی بات مانے ایسا لکڑنا آپ کا کام ہے تو میں نے آپ کو وہ دلائے پیش کیے جن پر اس عقیدہ کی بنیاد ہے کہ کیوں ہم عقیدہ سب نبیوت کو تسکی کرتے ہیں کیوں اس پر فقط ایمان لانا ہم اپنی ذمہ داری سبر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رب کا یہ فرمان ہے اور جو رب کا فرمان ہے وہ حق ہے اور سچ ہے دوسری یہ کہ ہمارے مصطفیٰ کا اشارت ہے جو مصطفیٰ کا اشارت ہے وہ حق ہے اور سچ ہے وہ جی مومن ہے جو خدا کا حکم مانتا ہے وہ جی مسلمان ہے جو مصطفیٰ کا حکم مانتا ہے جو خدا کا حکم نہیں مانتا یا مصطفیٰ کا حکم نہیں مانتا اس کو مسلمان کہلانے کا حد نہیں میں نہیں مانتا ہے جو خدا کا حکم نہیں مانتا ہے